امران خان کسی سے معافی نہیں مانگے گا جس نے نو مائی کی ہے وہ معافی مانگے گا پہلے تو شایخ خانہ کیس میں پوری آپ کی جو ہے وہ پارلیمنٹ ہوس کے سارے ممبرز آتے تھے اور آج کل صرف آپ ہی آتی ہیں کیا وجہ ہے باقی پارلیمنٹ ہی رہے ہیں کیونکہ مجھ پہ آئے تھے اب تک کیس نہیں ہے کوئی ہوا نہیں ہے باقی پہ پانچ پانچ چھے اور ایٹی سی میں ہو چکے ہیں امران خان صاحب نے مشہورت معافی مانگی ہے یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کیا وجہ ہے عجیب بات ہے پہلے ہفتے میں نے اپنے تیم سے ہی یہ بات کی تھی میں نے کہا کہ چھٹکھلا تھا کہ خان صاحب کے پاس کوئی جیل میں گئے اور کہا کہ آپ معافی مانگے نو مائی کی تو خان صاحب نے کہا کہ یہ قرآن سامنے پڑا ہے آپ پہلے سوٹ کا قسم کھائیں کہ میں نے نو مائی کیا ہے تو میں اس کی معافی مانگ لگا تو وہ جو بندہ یا بندی تھی وہ قسم کھانے سے پیچھے ہٹ گئے یہ تو چھٹکھلا تھا کوئی ثبوت تو اس کا ہے نہیں اگزاکٹی یہی بات کل پر سے ہوئی ہے اور کالالیمہ خان صاحب نے بتائی ہے سب کو کہ خان کہہ رہے ہیں کہ آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں کوئی انٹیلیجنس کمیشن بنائے لے کوئی ایجنسیوں کا کمیشن کچھ تو کرے نا سبوت دے دیں کہ یہ نو مائی امران خان نے پلان کیا پھر جیل سے اس کو ایکسیکیوٹ کیا پھر ہمارے لوگ اس میں انوالف تھے خان کہتے ہیں میں سب کی معافی مانگ لگا جس نے کیا تھا ہماری طرف سے نو مائی تو میں ان کو پارٹی سے نکال دوں پر میں معافی مانگ لگا سبوت دے دیں ڈیڑھ سال ہوگیا ہے وہ جو انٹوٹ ان کے پاس سبوت ہونا کابل تلافی وہ باتیں کی طرف سارے بچے ایسے تو نہیں ہوگا کہ کوئی اوپر سے بائیڈا نور کرے گا کہ نو مائی کرو نو مائی کرو نو مائی کروا دیں اب خان اس کے رسپونسابیلیٹی لے دیکھیں یہ جو لیبانون میں ہو رہا ہے جو بانگلہ دیش مورے شرلنکا میں ہو رہا ہے لوگ تانگ آگئے ہیں غلامی سے یہ یاد رکھیں وہ پاکستانی عام ہوگی جو اس وقت بجلی کا پل دے سکتی ہے بچوں کو مار رہے ہیں خودکشیہ کر رہے ہیں سڑکوں سے اوپر سے بریج سے جمپ کر رہے ہیں اس وقت اس کو ہلکا لوگ لے رہے ہیں اس وقت قیامت کی گھڑیاں پاکستان میں اب اس وقت ڈاکٹر فیمیدہ مرزا سے بات ہوئی ان کے ورکرز بدین سے اوٹھا کے لے کے جا رہے ہیں کبھی نوشیرو کبھی کراچی کبھی لڑکانا اور ان پر ای آرے ہیں کہ آپ جی ڈی اے کو چھوڑو کیوں جو جی ڈی اے نے یہ غلطی کی کہ انہوں نے کہا کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ الائنس کرنا چاہتے ہیں جس طرح مہنگل صاحب نے کیا چکزئی صاحب نے کیا تو وہ میری مطلب بہت محضت کرتی ڈاکٹر فیمیدہ مرزا کہ ٹھیک ہے الگ پارٹی سے ہیں لیکن ایک زبردست خاتون ہے تو صبح کہہ رہی تھی کہ جو ظلم شروع ہو چکا ہے بدین میں کہتی ہے کہ سندھ کی کوئی باتیں نہیں کر رہا اس لئے میں آپ کوئی بتا رہی ہوں کہ یہ گیم کچھ اور ہے یہ وہ نہیں ہے جو نظر آتا ہے ہم تو کل خبریں چلائے گئی ہیں تمام ٹی وی چینلز میں ایک طوفان آ گیا کہ خان صاحب ٹوٹ گئے ہیں مافی ہو گئی ہے مافی مانگ لی گئی ہے اب یہ سب کچھ کون کروا رہا تھا ایک قوم میں جب جھوٹ اس حد تک آ جائے کہ میڈیا بھی جھوٹ بول رہے ہیں آپ تو دیکھیں انڈیپینڈنٹ میڈیا ہے آپ نے جو ریپورٹ کرنے کریں گے جب ایک پیسو والا میڈیا جو پچاس پچاس لاکھ کماتا ہے ایک شو کے رات کو وہ جھوٹ بولنا شروع کر دیں آپ سمجھو کہ جو سٹیٹ کا فورتھ پلر تھا جرنلزم، انکرز جو ہم پہ نظر رکھتے تھے اب ان پہ کوئی نظر رکھ رہا ہے ان کے موہ سے وہی نکلتا ہے جو کوئی نکلوانا چاہ رہا ہے میرے لیے تو بہت ہی دکھا اور شرم کا مقام ہے عمران خان نے بولا کہ معافی وہ مانگے گا جس نے نو مئی کروایا اگر میرا کوئی تھا تو میں معافی مانگوں گا لیکن ثبوت دیں ہوا میں تو بات نہیں ہو سکتے کہ تم نے کیا تم جیل میں جاؤ بچے سپریم کورٹ پر نواز شریف اور اس کے غنڈوں نے اٹیک کیا تھا اس کو کمیشن اس پر ہوا اس کو تو پرائم منسٹر بنا دیا انعام کیا یاد رکھ اس ملک کے یہ ہوتا ہے جو عرشد شریف کو قتل کرتا ہے اس کو یہ عوضہ دے دیا کیک کاٹ رہے ہوتے ہیں جس نے اس کو عزیز محمون کو قتل کیا بوریوں میں ڈالا جس نے ہمارا ہو کیا تھا دوسرا بچہ جس جرنلسٹ پر ہاتھ اٹھا رہے مارے ان لوگوں کو توفے بائی قائدہ مل رہے ہیں پرموشنز مل رہی ہیں یہ پاکستان کا ہر بازو توڑتے ہیں یہ پاکستان کا ہر بازو توڑتے ہیں خان صاحب میں میں نے کتنی دفعہ ہم سب نے قبروں میں جانا ہے وطن نے تو زندہ رہنا ہے تو اگر آپ جنرلسٹ کو پولیس والوں کو فوجیوں کو نوجوانوں کو شہداؤ کو اڑا کے رکھ دو گے تو رہا کیا اس ملک میں کس کیلئے ملک چھخالی کرا رہا ہے ہم سننے میں آراج چودہ اگرس کو لے کے پی ٹی آئی پھر ایک بار اتجاج کرنے جاری ہے سڑکوں بھی نہیں کرنے جاری ہے اب تو طلبہ بھی اپنے بیانات ریکارڈ کروا رہے ہیں کہ ہم بھی نکرنے جارے ہیں بنگنے دیش کی طرح کیا آپ کو لگتا ہے پاکستان میں بھی طلبہ ترنظیم متحرک ہونے جاری ہے طلبہ کی بات نہیں ہے نوجوانوں کی بات ہے پاکستان میں اس وقت آپ کی ستر فی صدا آبادی تیس سال کی عمر سے کم ہے وہ تنگ آگئے ہیں وہ مریم اور بلاول اور ان باقی چوروں کے جوتوں کے اور کوٹوں کے بل نہیں دینا چاہتے وہ اپنی زندگی چاہتے ہیں اپنی تعلیم اپنی نوکری دوسری بات یہ جب نکلے گا ماجمہ جیس میں نے بتائی ہے پورا پاکستان نکلے گا بنو میں تو پی ٹی ایم نکلی تھی پشتین کے لوگ تھے میرے لوگ تو نہیں تھی پی ٹی آئی کے لیکن پاکستانی ہیں عوام ہیں جو ہو رہا ہے کرک ادھر قرمہ میں وہ بھی پاکستانی ہیں ان کو تو پی ٹی آئی سے کوئی لے نہیں دے رہے ہیں یہ شیعہ سنے کی جنگ شڑوا دیا میرے حال کہ میں کوئی لے کے پیچھے پولیس کو مروا دیا یاد رکھیں لوگ اب نکلیں گے کیونکہ وہ تنگ آگئے ہیں اس فرسودہ سسٹم سے اللہ کرے صاحب اقتدار لوگ جو ہیں ان میں اکل ہو اور وطن کی فکر ہے اپنے خاندانوں کے فکر مت کریں ورنہ جو ہوگا اور یاد رکھیں یہ جو تھریٹ دیا نا لوگوں نے انہیں حکومت کوئی نہیں دی ہم کو دی ہے میرے حلکے والے مجھے کہتے ہیں جو ہم نے کیا پانچ اگست کو سوابی میں یہ جلسہ یہ حلکے کی ڈیمانڈ تھی کہ ہم نے نکلنا ہے خان کے لئے لیڈر نکلتا ہے نہیں نکلتا ہے اگزاکلی یہ چیز ہوئی بنگلہ دیش میں اگزاکلی شریلنکا میں ہوا لیبنان میں ہو رہا ہے اور کتے ممالک میں ہو رہا ہے اب لوگ لیڈرز کو نہیں مانتے لوگ ایکشن کو مانتے جو خان کے حق میں نکلے گا وہ جس پارٹی سے ہوگا آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پارٹیز جو پی ٹی آئے کو برا بھلا کہتی تھی ہمارے بیس فرنڈ ہو گئے سب ہمارے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں ہم تو جیلوں میں بیٹھے ہیں ہمارا لیڈر سزا بے گناہ بیٹھا ہے پتہ نہیں کونسی سزا کاتھ رہا ہے ہر بند پی ٹی آئے کا دوست بننا چاہ رہے ان کو ڈر لگ رہے کہ جب یہ لوگ نکلیں گے تو پٹائی سب کی ہونی ہے امران خان کسی سے معافی نہیں مانگے گا جس نے نو مائی کی ہے وہ معافی مانگے ابھی تھوڑی در قبل مائی کی ہیں سی سی ٹی آج تک کیوں نہ جاری کی دوسرا انٹرنیشنل ہی آپ کی کافی گہری نظر رہتی ہے حتے کے اندر ہونے کیا جاتا ہے تو تین سوالوں کے پہلا سوال ہے Dr. یاسمین راشد کی ویڈیوز ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ کور کمانڈر ہاؤس لاہور کی طرف مات جائیں ایک خاتون ہے منظر حسن جو جو نیشنل اسملی میں بیٹھی ہوئے جانگیر ترین کی پارٹی ای پی پی میں اس کی بھی ویڈیو سے کہہ رہی ہیں کہ جو کور کمانڈر ہاؤس توڑ پھوڑ کرو لاہور برباد کردو وہ اسملی میں بیٹھی ہے اور جو کہہ رہی ہیں توڑ پھوڑ توڑ پھوڑ وہ جیل میں بیٹھی ہے آپ نے یہ بڑی زبردست بھی سوال ایک تو بانگلدیش کے ایک سے پہلے کیا سوال پوچھا تھا مجھے بتائیں آپ سارے مسلمان ہوں گے پاکستانی تو ہیں کیا اسلام میں جسم کی اجازت ہے بنانے کی جس کعبے کے اندر رسول اللہ علیہ السلام میں سارے مجسمیں توڑے تھے پاکستان میں شہدائے پاکستان ہو یا قائد اعظم ہو یا علامہ اقبال ہو کیا اس کی مجسمیں کی اجازت ہے تو پھر جب وہ مجسمیں توڑے جا رہے ہیں غم کس چیز کا ہے بنائے کہ اس نے پہلے تو اس سے سوال پوچھے دوسرا ایک ڈراما تھا میری بہین مجھے بہت بسانے مجھے باقائدہ لڑائی ہوئی انہوں نے ایک جھوٹی تصویر لگایا اس میں کیا تھا کوئی بندہ ہے پیٹی آئی کے ٹوپی پینے میں مخلے پینے اور مجسمیں کسی فوجی کا پکڑا ہے توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں پیچھے تین رینجز کھڑے اور سب اس کے ساتھ تصویریں لے رہے ہیں میں آپ سے شیئر کر لوں گے مجھے کوئی ٹیکسٹ کرے آج میں آپ سے باقائدہ تصویر شیئر کرتے ہوں کہ کوئی پیٹی آئی کا بندہ فوجی تنصیب کے اندر گھس کے کوئی توڑ رہا ہوگا اور لوگ اس کے ساتھ اپنی سلفیاں لے رہے ہیں یہ ماننے کی باتیں بچے میں بار بار کہتے ہوں خان صاحب کامان چاہتا ہے وہ چھے مہینے سے کہہ رہے ہیں کہ میں کسی سے نہیں لڑنا چاہتا میں صرف چاہتا ہوں کہ فتح مکہ ہو اس کا مطلب کیا ہے جس نے غلط کام کیا وہ بندہ معافی مانگے اور ملک کو جوڑیں مات بائیڈن کو خوش کریں کہ افغانستان کو بلوچستان اس کو دے دینا یہ ہمارا وقت ہے جن لوگوں نے بنگلہ دیش ہم سے علاق کیا ان لوگوں نے اس دن پناہ دی حسینہ یاد رکھیں آپ کا دشمن ہمیشہ ہندوستان رائے کباب کا دوست بول ہی سکتا جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوتا وہ آپ کی ٹانگیں توڑے گا ادھر افغانستان ہے ایران ہے دو مسلمان ممالک ہیں ان کو ہمارا بائیڈن دشمن بنانا چاہ رہا ہے اور ہم بے وکوف بغیر سوچے سمجھے چل جاتے ہیں دیکھیں ہمیں پاکستان کی فکر کرنی ہے ڈاللڈ فرام کی مجھے ایک بات اچھی لگتی ہے کہ وہ کہتا ہے امریکہ فرسٹ میں اس سے بھی تھوڑا آگے چلے گئے کہ امریک پاکستان فرسٹ پاکستان آلویز پاکستان فوریور یہ لوگ قوم کے لئے قوم کے بچوں کے لئے وطن کے لئے نہیں سوچ رہے تیسری بات فوٹیج نکالے سو بسم اللہ اگر میں بھی اس ونبول ہوئی تو میں بھی سزا کے لئے تیار